اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کی کاروائی پولیس انتظامیاں کی جانب سے کی جاری ہے خاص کر کانگریس اکتدار ریاستوں میں کس طرح کی سفارتی یعنی ڈپلومیٹک پولیسیاں فلسطین کے ساتھ بھارت کے رہے ہیں اس پر بھی پورا ایک آرٹیکل دہ ہندو میں 19 جولائے 2024 کو پبلش کیا گیا تھا اسی دہ سرکاری ویب سائٹ کے مطابق فلسطین کے مسئلے پر بھارت کی فلسطین کی حمایت میں ڈپلومیٹک پولیسی کا اہم حصہ ہے اس طرح سے لکھا ہوا خیر کچھ سے ایسی ماہرین الویدانی شورو نے کچھ نوجوانوں پر ہو رہی کاروائی پر سوال اٹھا ہے جب مکشمیر بیہار جھارکنڈ اکتر پردیش اور اب کرناٹک میں بھی فلسطین کے جھنڈوں پر پولیس کاروائی کی وارداتیں پیش آ رہی ہے لہٰذا کئی ماہرین کی جانب سے گرفتاریوں پر سوال پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت فلسطین کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقاتیں اینکہ ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے رکھا ہے حال ہی میں یہ ملاد میں فلسطینی پرچم لہرانے پر اعتراضات درج کیے جانے کی کئی خبریں حاصل ہو رہی ہیں کچھ جگہ پر مقدمی بھی درج کیا جا چکے اس طرح کی خبریں خاص کر کرنا ٹک پولیس کی جانب سے اس طرح فلسطینی پرچم پر بینروں کو لے کر ہائی ایلرٹ جاری کرنا آخر کس دباؤ میں اور کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں لہذا اس سے پہلے دیکھا جائے تو اسری نگر میں محرم کی جلوس میں فلسطین کے حق میں نارے اور اسرائیل کی مخالفت بھی کی گئی جن پر یہ پیج جیسی دہرائی لگائی گئی یہ طرح کے مطابق کچھ معاملوں میں بی جے پی بجرنگ ڈالی vhp جیسی تنظیموں کی جانب سے شکایتیں درج کی جا چکی تھی اور بھارتی نیای سہیتہ کے تحت مقدمیں درج بھی کیے گئے ایک سرکاری ویب سائٹ کے مطابق فلسطینی مسئلے کے لیے بھارت کی ہمایت ملک کی فارن پالیسی کا اہم حصہ ہے انیس سو چورتر میں بھارت نے پیلسٹائن لیبریشن آرگنائزیشن کو منظور دینے والا پہلا غیر عربی ملک بنا تھا اور انیس سو ٹسی میں بھارت فلسطینی ریاست کو منظور دینے والے پہلے ملکوں میں سے ایک بن چکا تھا پندرہ جولائی کو بھارت نے نزدیکی شمال میں فلسطینی پناہ گزیر کیمپوں کے لیے یونائیٹڈ نیشن راحت اور خدمات انجام دینے والی ایجنسیوں کے لیے ٹو پوائنٹ فائم ملین ڈالر کی امداد فراہم کی تھی اکٹوبر دو ہزر تئیس میں ہماس کے ذریعے کے گئے حملے کے بعد فلسطین ان کے غازہ میں اسرائیل کے حملے نے تقریباً چالیس ہزار سے زائد لوگوں کی جان لے لیے اور غازہ کے تقریباً حصے کو تواہ بھی کر دیا گیا ہے جھارکنٹ کے دمکہ میں مہرم کے جلوز کے دوران فلسطینی جھنڈا لہرانے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اس پر بی این ایس ان کے بھارتی نیسے آئے تاکہ دفعہ دو سو تئیس سے ڈس او بینگ پبلک سرونٹ اور دو سو بینو بار تین کے تحت معاملہ درج کیا گیا ان دفعہوں کے تحت چھ مہنے کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے یہاں کے اس پی پتنبر سنگھ کو جب کس بنیاد پر ان دفعہوں میں گرفتاری کی گئی اس سوال پر انہیں نے کہا کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے کاروائی کی گئی پر وہی کانگریس کی جانی سے الزام لگایا بھاجپا کے لیڈر بابورا مرنڈی نے فلسطین کے فلیگ لہرانے کی ویڈیو کو ایکس پر پوسٹ کیا تھا جس کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا جس نے فلیگ کو لہرائے تھا اسے حراست میں لیا گیا کانگریس کا یہ الزام ہے کہ بھاجپا اس طرح کا ماحول بنا کر اقلیتوں میں ڈرخواب فیلانا چاہتی ہے مدھا پردیش کے خانواہ میں بھی اسی طرح فلسطین پرچم لہرانے پر حراست پر لیا گیا تھا پھر انہیں چھوڑ بھی دیا گیا مطلب تین افراد تھے اس طرح کی بات کہی جائے خانواہ کے اس پی منوجرائے نے دہ ہندو کو بتایا کہ فلسطینی جھنڈا لہرانے کے تعلق میں بجرندل کے زلہ صدر کی وار سے موغا ٹروڑ تھانے میں شکایت درج کی گئی تھی جب مکشمی سرینگر میں بارہ لوگوں پر کاروائی کی گئی جسے لے کر سرینگر کے یمپیر روحلا مہدی نے نوجوانوں پر دار کیے گئے مقدم میں واپس لینے کی مانگ کیا اور کہا کہ انسانی حقوق کی پاملی آگے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جرم ہے تو سب سے پہلے بھارت سرکار پر ہی مقدمہ درج کیا جانا چاہئے کیونکہ بھارت سرکار خود فلسطین کے حمایت میں ہیں اور ویسے بھی بھارت سرکار کی جانب سے کسی بھی طرح کا کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا آپ گوگل بھی کر کر دیکھ سکتے فلسطین کے پرچم کو لہرانا جرم ہے بھاج پائے اختدار حکومت میں بات تو سمجھی جا سکتی ہے ان کی ان کے اختدار میں جرم کہا جا سکتا ہے پر کانگریس اختدار حکومتوں میں بھی اس طرح فلسطینی پرچم لہرانے پر مقدمے درج کرنا سمجھ سے باہر ہے کانگریس کے منورٹی ویلفیر حج اینڈ اوکاف منشٹر بی زیڈ زمیر احمد صاحب نے تو خلے منچ میں کہا کہ فلسطین کا پرچم لہرانا جرم نہیں ہے تو پھر کیوں ڈر خوف کس بنیاد پر فائلہ جا رہا ہے اسے سوال بھی عوام علم ماہرین اور سیاسی ماہرین کو کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے خڑے بزار آج جو واردات پیش آئی خڑے بزار کی خبر کو بھی بڑے جرم کے طور پر کچھ غود میڈیا والوں نے پیش کرنے کی کوشش کے کچھ کنڑ میڈیا والوں نے بھی اسے بڑے جرم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کے اور ماہر کو تناؤں لانے کی کوشش کے جو بھی ہو لیکن سبیدان سب سے اوپر ہے اور سبیدان ویروڈی کام کرنے والوں کو ہی اصل دیش ویروڈی ماننا چاہیے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ پیلیسٹین کے بھیملا راج سرکارا کہے فرمان creation پی لئے شکریں تو دیکھنے پ سب Señہو کنڑی سرکاراں آیتنا قوشش کے جاؤں پھلیسٹین کے بھیملا راج سرکاراں شکروں کوشش کیertain یہ کیا کہیں پی لئے شکرہ کانڈانے کی کامڈ ceremon چاہیے لینے کام Hyambar supreme خارت دیکھنے ج话یں پیلیسٹین کے بھیملا راغ سرکاراں lushیاں سپریمداری پاسیں جاریاراں سے ہاس battف Nas百 lí Combat پلاغ کہ کیا پس بائم اللہ کا مجھے گناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھتا لائے اٹھتا لائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھتا لائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاائی سا ہے۔ موسیقا موسیقی